کو کہے کہ ابھی دن ہے تو حجت نہیں کرنا کہنا آمین خداون ابھی دن ہے کرشن اور ارجن میں اپنی واضحوں میں مولانا کرشن کہا کرتا ہے شری کرشن یعنی مولانا کرشن وہی امام کی یوت ہے اور ارجن ماں میں پھوئی کے بھائی بھی ہوتے تھے اور مولانا کرشن امامت کی جوت تھی اس زمانے کے حاضر امام مولانا کرشن تھے ارجن ان کا مرید تھا دونوں گھومنے نکلے چھوٹپن کی دوستی نہیں تھی گھومنے نکلے گھومتے گھومتے جمعنا نبی کے کنارے پہ جا کے بھائی کے سریڈی کھانے لگے ارجن سریڈی چھل چھل کے ٹکڑے کاتھے اور مولانا کرشن کو دے لیں وہ کھاویں باتیں کریں دور جھاڑ کے اوپر ایک پنچی بیسا تھا مولانا کرشن ارجن کو کہتے ہیں ارجن دیکھ وہ پنچی جھاڑتے ہیں وہ گروڑ پنچی لگتا ہے اس زمانے میں ایک گروڑ پنچی ہوتا تھا گروڑ بہت بڑے قد کا تھا میں نے ایک پنچی کا میوزیم کی اندر شریر باندھا ہوا موم کے ساتھ پریزور کیا ہوا دیکھا لورنسو مارکس کے میوزیم کے اندر اس کے پنچ ایک چھڑے سے دوسرے چھڑے طلق چالیس سپیٹ تھے اتنا بڑا جانور میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا اور ایسے جانور ہیں ایسے پکشی ہیں کہ جو آکھی بکری کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اس زمانے کی اندر یہ پکشی گروڑ بہت بڑا پکش ہوتا تھا تو ارزن کو کہا ارزن دیکھ وہ پکشی گروڑ لگتا ہے آنکھ اٹھا کے دیکھا کہتا جی مہارات گروڑ ہے چل نکھاتے رہے باتیں کرتے رہے وہ پکشی اڑھ کے دوسرے جھاڑ پر گیا تو سری کرشن کہتے ہیں ارزن ارزن وہ پکشی تو مور لگتا ہے مور آنکھ اٹھا کے دیکھا کہتا ہے ہاں مولا مور ہے مور پھر باتیں کرتے رہے تیرے بھی کھاتے رہے واپس وہ کو دوسرے جھاڑ پہ گیا تو مولانا خرشن فرماتے ہیں ارزن 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 ارے وہ پکشی تو کاغڑا ہے کاغڑا ہاں مارا جی کاغڑا ہے مولانا خرشن کہتے ہیں ارزن یہ کیا بات ہے میں کہتا ہوں گروڑ تو کہتا ہے گروڑ میں کہتا ہوں مور تو کہتا ہے مور میں نے کہا کہ کاغڑا ہے تو نے کہا ہاں کاغڑا تو تو کچھ بولتا ہی نہیں سب ہاں ہاں کرتا ہے ہاتھ بانتے کہتا ہے مولا جو تو بولتا ہے نا وہی سچا ہے تو نے کہا گروڑ تو وہ گروڑ جتا اگر تو نے کہا کہ وہ مور تو وہ گروڑ میں سے مور ہو گیا وہ مور جتا تو نے جب ہی کہا کہ نہیں وہ کاغڑا ہے تو وہ کاغڑا جتا فرمان برداری یہ چیز ہے اس نے دلیل نہیں کی کہ نہیں خدا منہ یہ تو گرور نہیں ہے یہ تو کھاگڑا ہے کھاگڑا تھا لیکن مولا نے کہا کہ وہ گرور ہے تو کہتے ہیں ہاں مولا گرور ہے مولا اگر دن کو رات کہے رات کو دن کہے مرید کا فرض ہے آمین خدا منہ ہماری دلیل امام کے سامنے نہیں ہوتی اس نے کیوں کہا وہ ہم کو پتہ نہیں ہے وہ جانتا ہے اور وہ اتنا جانتا ہے کہ جو ہم نہیں جانتے ہم تو ٹھیک کو کوئی بھی اتنا نہیں جانتا انسان کی شناخت کی بات ہے جب تلک انسان کو سمجھ نہیں آتی جب تلک ہم کو امام کی سمجھ نہیں آتی شناخت نہیں ملتی ہمیں امام کون ہے اس کا پتہ نہیں لگتا مولانا علی کا ایک غلام تھا خرید کیا ہوا غلام نہیں تھا لیکن راضی خوشی سے مولا کی غلامی کے پاس واستے آیا تھا جیسا ہم خود راضی خوشی سے جمعت کی سیوا کرتے ہیں کوئی پجار نہیں لے تھے شیئی پیش 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 کسی